محبت کے ساتھ سارا مجمعہ ہاتھ اٹھا کر بولیں سبحان اللہ اور طلب کر بولیں یا رسول اللہ اور مچل کر بولیے سبحان اللہ حضرات آپ دیکھ رہے ہیں یہ عرقین کمیٹی نے بہترین شاندار جاندار جلسہ سجایا اور آپ دیکھ رہے ہیں کچھ ہی دنوں کے بعد عرص رزوی آنے والا ہے جو ایک سو ایک ماں عرص رزوی ہے آپ جانتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت نے دین کا بہت بڑا کام کیا ہے اور کسی نے حضرات محترم اخلاق کے ذریعے کسی نے قلم کے ذریعے کسی نے نوکے قلم کے ذریعے میرے عالی حضرت نے دین کو پھیلایا ہے قلم کی نوک کے ذریعے حضرات جب باطل طاقتیں بڑھ چکی تھی تمام دنیا کے اندر ظلم ہو رہا تھا تمام دنیا کے اندر نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی جب تمام دنیا کے اندر علم غیب مصطفیٰ پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی اشرف علی تھان بھی کہہ رہا تھا نبی کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں کوئی کہہ رہا تھا نبی مر کر کے مٹی میں مل گئے کوئی کہہ رہا تھا نبی کو حضرات دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے تبی تو اللہ عرب العزت نے اپنا ایک بندہ اپنا ایک اللہ کا ولی اپنا ایک بندہ بریلی کے اندر حضرات محترم مبعوث فرمایا بریلی کے اندر حضرات محترم بھیجا جس کا نام احمد رضا خان ہے جس کا نام عالی حضرت ہے جس کا نام حضرات محترم عالی حضرت ہے مجدید دین و ملت ہیں جو قاتع کفر و دلالت ہیں جو ماہی بدات ہیں جو جان فساحت ہیں جو گوھر کان بلاغت ہیں جو کنزل کرامت ہیں جو جبل ال استقامت ہیں جو غواس بحر مارفت ہیں جو حضرات محترم تلیق اللسان ہیں جو بلیق البیان ہیں جو حضرات محترم خطیبہ ہندوستان ہیں جو فن شاعری میں بڑی مہارت رکھتے ہیں جو فتاوہ میں بہت بڑی مہارت رکھتے ہیں اسی شخصیت کا نام ہے احمد رضا خان اب بس بولیں سبحان اللہ حضرات محترم آپ جانتے ہیں ہر کوئی اپنے کی تعریف کرتا ہے ہر کوئی اپنے کی بات کرتا ہے ہر کوئی اپنے کے نعرے لگاتا ہے ہر کوئی اپنے کا حضرات محترم ذکر کرتا ہے لیکن سنو پیارے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں اے اسلام کے مقدس شہزادو اگر عرصے رزوی آنے والا ہے آپ حضرات بریلی شریف کے اندر جائیں گے مگر اس عرصے عرصے رزوی کے جلسے کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کسی مریض سے پوچھیں اگر آپ کسی سے پوچھیں وہ اپنے پیر کی بات کرتا ہے کسی پارٹی والے سے پوچھیں وہ اپنے پارٹی کی بات کرتا ہے کسی حضرات محترم نیتہ سے پوچھیں وہ اپنے نیتہ کی بات کرتا ہے مگر ہمیں آلہ حضرت کی بات کرنی ہے ہمیں فاضل بریلوی کی بات کرنی ہے ہمیں احمد رضا خان کی بات کرنی ہے ہم کسی آلہ حضرت کے مریض سے پوچھتے ہیں اے آلہ حضرت کے مریض ذرا یہ بتا دے ہماری نحنمائی فرما دے آلہ حضرت کا کرکٹر کیسا کرکٹر تھا آلہ حضرت کا اخلاق کیسا اخلاق تھا آلہ حضرت کا کردار کیسا کردار تھا تو حضرات محترم آلہ حضرت کا مریض کہتا ہے اے سبحانی اگر تو پوچھنا چاہتا ہے تو سن لے اگر تو آلہ حضرت کے کرکٹر کو جاننا چاہتا ہے تو جان لے آلہ حضرت ہر ایک اعتبار سے افضل و آلہ ہے آلہ حضرت ہر مرتبے کے اعتبار سے آلہ ہے ہر فن کے اعتبار سے آلہ ہے حضراتِ محترم آلہ حضرت کا مرید کہتا ہے اگر آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ حضراتِ محترم صداقت کے میدان میں کریں تو صدیقِ اکبر کی یاد آتی ہے آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر عدالت کے میدان میں کریں تو حضرت عمر خطاب کی یاد آتی ہے آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر سخاوت کے میدان میں کریں تو حضرت عثمان غنی کی یاد آتی ہے آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر شجاعت کے میدان میں کریں تو حضرت مولا مشکل کشا کی یاد آتی ہے آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر شجاعت کے میدان میں کریں علی کی یاد آتی ہے آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر بردباری کے میدان میں کریں تو حضرت حسن کی یاد آتی ہے آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر استقامت کے میدان میں کریں تو حضرت حسین کی یاد آتی ہے آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر حمد کے میدان میں کریں تو حضرت ابباس علم بردار کی یاد آتی ہے آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر امامت کے میدان میں کریں تو حضرت امام آزم کی یاد آتی ہے آلہ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر فقاحت کے میدان میں کریں ابو یوسف کی یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر کرامت کے میدان میں کریں تو غوثِ عظم کی یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر ولایت کے میدان میں کریں تو خواجہ پیا کی یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر نظامت کے میدان میں کریں تو نظام الدین محبوبِ الٰہی کی یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر وراست کے میدان میں کریں تو وارث پاک کی یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر جمال کی بنیاد پر کریں تو حضرت شاہ جمال اللہ کی یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر جلال کے میدان میں کریں تو تاج الدین کی یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر حضرات محترم نظامت کے میدان میں کریں تو نظام الدین محبوبِ الٰہی کی یاد آتی ہے اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مطالعہ اگر جلالت اور حضرات کناہات کے میدان میں کریں تو صابر پیا کی یاد آتی ہے حضرات محترم آلہ حضرت ہر زندگی کے اعتبار سے آلہ ہے ہر اعتبار سے آلہ ہے ہر بنیاد کے اعتبار سے آلہ ہے فتوے میں آلہ ہے تقوے میں آلہ ہے نظام میں آلہ ہے اسباق میں آلہ ہے ہر چیز میں میرے آلہ حضرت آلہ ہے آپ بولا انزہ کرتے چلو آلہ حضرت حضرات محترم ہر چیز میں آلہ ہے وہ عالی حضرت جو صداقت میں عالی نظامت میں عالی عدالت میں عالی سخاوت میں عالی سجاعت میں عالی لیاقت میں عالی عالی حضرت کی زندگی کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو ہر اعتبار سے عالی ہے میں کہنا یہ چاہتا ہو ایسا پیر ملے گا کہا ایسا مرشد ملے گا کہا تو راز الابادی میری گلائی کو تھام کر کے کہتا ہے اے مکرم سبحانی اگر تمہیں عالی حضرت کی زندگی کو دیکھنا ہے راز الابادی ہاتھ کو پکڑ کر کے کہتا ہے مکرم سبحانی کان کھول کر کے سن لے دھونڈتے دھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے دھونڈتے دھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے ایسا مرشدنا زمانے میں کہی پاؤ